اِنَّ الْحَمْدَلِلَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى الْأَشْرَفِ الْأَنبِئَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِنَ رب اسراخ لی صدری ویسر لی امری وَاحلُ الْاُقْتَطَمِ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قُولِ میرے ناہیتی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم سورہ البکرہ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر پندرہ پڑھیں گے تو چلتے ہیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر پندرہ کی پریزنٹیشن کی طرف اللہ یستہذیو بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں اللہ یستہذیو بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ یہ فائل ہے اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے جملہ فیلیہ خلق اللہ الاردہ یہ اس کی مثال قرآن کے آیم مبارکہ میں سے اس میں دیکھیں خلقہ یہ فیل ہے اللہ فائل ہے الاردہ مفعول ہے اور یہی اس کی نارمل ترتیب ہے فیل پہلے فائل بعد میں اور مفعول اس کے بعد میں آئے گا لیکن اگر فائل زیادہ اہم ہو یا مفعول زیادہ اہم ہو تو وہ ترتیب بدل کے فیل سے پہلے آ سکتا ہے اس میں دیکھیں فائل فیل اور مفعول یہ ترتیب ہے اللہ ہو یستہذیو بہم اس میں آئی ہے یعنی اللہ کو جو فائل ہے اس کو پہلے لائے گیا یستہذیو فیل بعد میں اور بہم مفعول اپنی جگہ پہ تو یہ ترتیب بدل سکتی ہے اور اس کی مضمون کے حساب سے بتائے گا یہ کیوں بدلی گئی اللہ ہو یہاں پہ دیکھیں فائل ہے یستہذیو یہاں پہ فیل ہے اور بہم مفعول ہے فائل اللہ اور فیل جو ہے یستہذیو مزاق کرتا ہے اللہ بھی ان کے ساتھ کن کے ساتھ مفعول ہیں بہم ان لوگوں کے ساتھ واپس چلیں گے یستہذیو مزاق کرتا ہے یہ فیل ہے اس کی تفصیل میں جائیں گے یستہذیو اس میں مادہ ہے ہاہزا اور ہمزا ہاہزا اور ہمزا یہ ترتیب اس میں آخر میں ہے اور اس کے پہلے یا سین تا یہ باب استغفرا کا جو اضافہ ہے الف سین تا یہ وہ پہلے آیا ہے اور یہ دیکھ لیں اس کا ماضی کا پہلے سیکھا مدارہ مدارہ یستہذیو اور یہ استغفرا یستغفرو استہذعا یستہذیو یستہذیو جو ہے یہ دیکھیں یستغفرو کے وزن پہ ہے مدارہ واحد غائب مذکر وہ ایک اللہ یعنی واحد غائب ہے یہاں پہ مدارہ کا اللہ مزاق کرتا ہے یا کرے گا یہ دونوں مطلب اس میں آئیں گے کیونکہ یہ فعل مدارہ ہے باپس جائیں گے بی ہم مرکب جاری بی اور ہم یہ مرکب جاری بنا اور مرکب جاری آپ کو معلوم ہے کہ کسی اسم سے پہلے اگر حرف جارہ میں کوئی سے آ جائے کوئی حرف تو وہ یہ مرکب جاری بنے گا اور آگلے والا اسم جو ہے وہ زیر میں چلا جائے گا یہ حرف جارہ کی لسٹ یہ گیارہ حرف ہیں ان میں پہلے نمبر پہ بی اور اس کی مثال یہاں پہ بسم اللہ ہی یہ دی گئی ہے بی ہم یہ بسم اللہ ہی پہلے نمبر پہ ہم اصل میں یہ ہم تھا ہو اور ہم ہم جمع ہے ہو واحد ہے تو ہی ہم کیوں بنا یہ کیونکہ پہلے بی زیر کے ساتھ آیا ہے تو تجوید کے قائدے کے مطابق یہ ہم بھی زیر کے ساتھ آئے گا اور یہ ضمیر متصلہ بی اور ہم دونوں مل کر ہم ضمیر اس کے ساتھ متصلہ طور پر آئی ہے جمع مذاکر غائب یہ ہم ہے واپس جائیں گے ویمددو اور بڑھاتا ہے اس میں واؤ آتفہ اور مددو یہاں پہ یمددو فیل ہے اس میں واؤ آتفہ اور یمددو فیل ہے اس کو دیکھیں گے ہم یمددو میم دال دال یہ وہ مادہ ہے جس میں ایک حرف جب دو دفعہ آیا ہے اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی دلہ دا لام لام ہماری گرامر کے کلاس میں ہے اور یہ اسی پیٹرن پہ ہے یمددو جس میں ایک حرف دو دفعہ آیا ہے تو یہ میم دال 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 ایک دال دوسرے دال کی ادغام ہو کے اوپر شد لگے گی تو یہ یمددو بنا باب نصرہ پہلا سی کا مددہ یعنی نصرہ کی ساتھ اگر اس کو دیکھا جائے تو نصرہ مادادہ یہ بنے گا لیکن دال دونوں مل گئے تو بن گیا مددہ یمددو یہ دیکھ لیجئے نصرہ ینصرہ مددہ یمددو اور یہ یمددو یہاں پہ ینصرہ کے ساتھ یعنی کچھ شروع کے ساتھ اس کو میچ کریں گے تو یہ بنے گا یمددو لیکن یمددو پڑھ نہیں سکتے تو تجوید کے قائدے کے مطابق یہ بن جائے گا یمددو ینصرہ کے وزن پہ مدارِ واحد غائب یہ اس کا سیغہ ہے وہ بڑھاتا ہے یعنی اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے بڑھا رہا ہے وہ اپنے تغیانی میں بڑھے چلے جا رہے ہیں تو اللہ بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہے یمددو یہ ہم جہاں پہ ضمیر جمع غائب مذکر کی ساتھ لگی ہے یعنی ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے ہم ان کو یہ ضمیر ہے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ یمددو ہم یہاں پہ یہ علیدہ یعنی فاصلے کے ساتھ منفصلہ طور پر آیا ہے اور اس سے پہلے بیہیم ہم نے دیکھا جس میں یہ مل کر آیا تھا بیہیم میں یہاں پہ ہم متصلہ ہے اور یمددو کے ساتھ ہم منفصلہ ہے فی تغیانی ہم ان کی سرکشی میں اور یہ مرکب اضافی مرکب جاری دونوں ہیں یہ دیکھئے فی تغیانی ہم میں فی تغیانی فی کے ساتھ جب ملے گا تو یہ بن جائے گا مرکب جاری کیونکہ فی یہ حروف جارہ میں سے ہے اور فی کو نکال کے اگلا حساب پڑے گے تو تغیانی ہم ان کی سرکشی تو ان کی میں کا کے کی کا مطلب آ رہا ہے اس میں تو کا کے کی کا مطلب جس مرکب میں آئے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے یعنی ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اس کی ملکیت شو ہو رہی ہے تو ان کی سرکشی یہ اس کا مطلب ہے مرکب جاری کی تفصیل مرکب اضافی کی تفصیل آپ کے سامنے آگے چلتے ہیں تغیانی کیا ہے یہ اسم مصدر اور یہ مبالغہ کسیغہ فولانے کے وزن پہ ہے فولان اور تغیان اور فولان کے وزن پہ آئے گا رحمان ہم نے پڑا اور توفان بھی اسی کے وزن پہ ہے اتشان اسی وزن پہ ہے تو مبالغہ جس میں شدت پائی جائے یعنی اسم فولان وہ ہے جس کے اندر شدت کا پہلو ہوتا ہے اور جنس میں دیکھیں تغیان مذکر ہے عدد میں یہ واحد ہے وسعت میں یہ نکرا ہے اور آرابی حالت اس کی مجرور ہے پاپس جائیں گے یا مہون یہ دیکھیں اندے ہو رہے ہیں آیت کی ترجمہ ہم نے دیکھا جس میں دیکھی ہے دوبارہ یہ اپنی سرکشی میں اندوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں یہ سرکشی تو ہی تغیانہم اور یہ اندوں کی طرح بھٹکتے چلے جانا یہ یا مہون کا مطلب ہے ایک لفظ ہے آئین میم یا آما یا یعنی اندہ آما یا اندہ اور آما ہا یہ آنکھوں کا اندہ نہیں ہے بلکہ دل کا اندہ ہے تو یہاں پہ یا مہون جو ان کا دلوں کا اندہ پانے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں لیکن دل سے سمجھتے نہیں اور یہ ہم نے اس پہ تفصیل بات بھی کی کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالی ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے اس پہ تفصیلا لیکچر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منافقین جو ہیں جب ان دلوں میں ان کی بیماری ہوتی ہے اپنی دل کی بیماری میں جب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی پھر ان کو ڈھیل دیے چلے جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اس سرکشی میں دیکھنے بھالے آنکھوں سے تو وہ دیکھنے بھالے ہیں آنکھوں سے تو وہ دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں لیکن دل کے اندے ہیں سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مزاق کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم ان کو بیوکوف سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود ہی بیوکوف ہیں اور ان کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو فیل کو دیکھیں کہ یا مہون یا مہون اس کا مادہ ہے این میم ہا باب سمیہ اور پہلا سیگہ ماضی کا بنے گا آمیہ باب سمیہ اور پہلا سیگہ آمیہ سامیہ کے وزن پہ آمیہ اور مدارے بنے گا یا مہو یہ دیکھ لیں سامیہ یسماع آمیہ یا مہو اور یہاں پہ یا مہون یہ یسماعون کے وزن پہ ہے دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ ہوا فعل مدارے جمع غائب مذکر وہ حیران و سرگردان ہو رہے ہیں یعنی اپنی طغیانی میں اپنی سرکشی میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دلوں سے سوچتے نہیں اپنے اندھے پن میں وہ بھٹکتے ہی چلے جا رہے ہیں تو یہ آیہ نمبر پندرہ کی ہم نے تفصیل گرامر کے لحاظ سے دیکھی آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کام میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی میرے نہایتی محترم ناظرین ہم سورہ البکرہ کا شروع کا جو حصہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے چند آیات جنہوں کو ہم نے دیکھا یہ منافقین کے لئے ان کے دلوں کے نفاق کی جو بیماری ہے اس کا اظہار ہے اور یہ جب ہم پڑھیں گے تو عمومی طور پر ہم ہمارا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے وہ منافق ہیں جو مدینہ میں تھے اور وہ یہ ان کا طرز عمل تھا لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کو قرآن میں رہتی دنیا تک لوگوں کی تعلیم کے لئے اور عبرت کے لئے اور عقل حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو طرز عمل ان کا تھا جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور قرآن میں رہتی دنیا تک ان کی یہ کرتوت بتا دیئے تو کیا کوئی ہمارا عمل اس طرح تو نہیں ہے کیا ہم جو ہے نیک لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں کیا ہم ان کو بے وقوع سمجھتے ہیں کیا ہم جو ہے اپنے جو دنیا دار لوگوں میں بیٹھ کر ان کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ گئے تو ہم تو ان کے ساتھ مزاک کر رہے تھے اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ طرز عمل اگر ہے تو یقیناً یہ منافقانہ طرز عمل ہے ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کریں کہ کیا کوئی ہمارا طرز عمل اس کی طرح تو نہیں ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے ان کے بھی عمال بتلائے ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنا ہے اگر ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو قرآن اس لیے نازل ہوا کہ صرف محض ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور یہ ہمارے لیے بسائر ہے آنکھیں کھولنے کے لیے اپنا دل و دماغ کھولنے کے لیے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم اس کو راہ ہدایت سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے خود ترجمہ کر کے اس قابل بنیں کہ یقیناً ہم تفسیر اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے تو ہمیں تفاصیر دیکھنی پڑیں گی لیکن اگر ہمیں خود تھوڑا سو معلوم ہو گرامیٹیکلی تو پھر ہمیں جو لوگوں نے تاویلیں کی ہیں غلط راستے اور غلط معنی پہنائے ہیں قرآن کے الفاظ کو تو ان کو ہم سمجھ پائیں گے کہ یار یہ تو غلط معاملہ ہے اور اصل بات تو یہ ہے تو وہ تب ہی ہوگا جب ہم قرآن کی گرامر کو خود سیکھیں گے اور یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے اللہ کے حضور یہ ہمارے لیے حجت ہوگی کہ ہم نے دنیا کے علوم تو سیکھے دنیا کی زبانیں تو ہم نے سیکھیں اپنے دنیا کے چار دن کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے پچیس سال سکول کالیج یونیورسٹری میں پڑھے لیکن اس قرآن کی تعلیم کو فری میں جو میں مل رہی ہے روزانہ اگر ہم دس منٹ اس کو دیکھیں تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ سیکھتے چلے جائیں گے خود بخود سیکھتے چلے جائیں گے اور یہ قرآن کا اجاز ہے یہ کوئی مشکل کلام نہیں ہے بڑا آسان ہے اور آپ دیکھ لیجئے ہر چیز ہر بات ریپیٹ ہوتی چلے جاتی ہے تو بار بار ریپیٹیشن سے انسان سیکھتا جائے گا یہ کوئی بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے اپنے آپ کو اس میں لگائیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ اجاریہ ہمارے لیے بھی بنے آپ کے لیے بھی بنے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے اور جنت میں لے جانے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرن